اللہ 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 بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ تم پر واضح کر دے اور تمہیں وہ ساری ہدایات اور تعلیمات جو تم سے پہلے قوموں کو انبیاء کو رسولوں کو دی گئیں وہ ساری کے ساری ہدایات تم تک پہنچا دیں اب دیکھیں یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پشلے تمام انبیاء اور رسولوں کی اور تمام شریعتوں کی تعلیم کو ایک سنٹیٹک انداز میں ان کا نچور نکال کے ان کا سنٹیسز ہمیں ایک سسٹیمیٹک سنٹیسز بنا کے ہمیں پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ شاہتے ہیں کہ اب تک جتنی تعلیمات اور ہدایات دی جا چکی ہیں تمام قوموں کو ان کا نچور تم تک پہنچا دیں اور میں جو خیر ہے وہ سارا خیر اس کی برکتیں تم تک پہنچا دیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کے مہربان ہو جائے لیکن اس کے مہربان ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ہدایات دے تعلیمات دے قوانین بتائے اور تم اس پہ عمل کرو انہیں نافذ درو اس بات پر وہ تم پہ مہربان ہوگا اکیلے بیٹھ کے کسی غار میں تفسیہ کرنے سے نہیں اکیلے بیٹھ کے تم نوافل پڑھتے ہو نہیں پورے معاشرے میں میدان میں اترتے ہوئے اس کی تمام ہدایات کو سمیٹھتے ہوئے ان پہ عمل کرتے ہوئے اور ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میں خربانیاں کرتے ہوئے پسینہ بہاتے ہوئے خون بہاتے ہوئے جب تم نظر آوگے تو اس کو تم پہ پیار آگا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے پیار کروں تم پہ خصوصی توجہ کروں لیکن اس کا پروسس یہ ہے کہ میں سوالی تعلیمات تمہیں دے دوں ان تعلیمات کو تم وصول کرو قبول کرو عمل کرو آر اس کے نفاظ کی جد و جہد میں لگ جاؤ پھر پتہ چلے کہ میرا کون ہے کون میرے راستے میں پسینہ بہاتا ہے اور کون خون بہاتا ہے واللہ حوالی منحکی اور اللہ تو خوب علم والا ہے خوب دانش والا ہے اس سے کسی کے ارادے کسی کی نیتیں کسی کی کوششیں کسی کے محنت کسی کا اخلاص چھپ نہیں سکتا واللہ یورید این یتوب علیکم اور یہ بات دوسری مرتبے کہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پہ متوجہ ہو تم سے پیار کرے عزیز آنِ گرامی مجھے یاد ہے کہ ہمارے شیخ حضرت حاجی احمد گل رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا فرمایا اس کی شان تو یہ ہے کہ لَا تَعْفُرْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمِ اس کو تو نہ اونغ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ تو ہر لمحہ ہماری طرف متوجہ ہے ہم سے پیار کر رہا ہے ہم پہ رحمت بھیج رہا ہے ہماری حفاظت فرما رہا ہے اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی توجہ ہم سے ہٹا دے تو ہمارے تو اتنے دشمن ہیں سب بڑے بڑے شایاتین یہ جنات یہ خبی شروع ہیں تو ایک سیکنڈ میں ہمارا ملیہ میٹ کر دیں خاتمہ کر دیں ہمارا یہ اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم ہے اس کی توجہ ہے اس کی حفاظت ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتو مستقل یہی پروگرام ہے آئیں یتوبہ علیکم کہ تم پہ توجہ کیے رکھے تمہاری فریادے نے تمہاری توبہ کیے قبول کیے رکھے وہ یرید اور اس کے برس وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں اللہ زینہ یتبیعون شہوات وہ لوگ جو کے شہوات کے پیروکار ہیں انتمیلو میلن حافیما ان کا سارا پروگرام ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ کسی طرح سے تمہیں اللہ کی محبت سے اللہ کے پیار سے اللہ کی ہدایات سے اللہ کی تعلیمات سے دین سے شریعت سے دور دور تک ہٹا دیں ان کی ساری کوشش یہی ہے اور عجیزہ نے گرامی مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ آیت تو چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ مغربی طاقتیں کر کیا رہی ہیں ان کی ساری سٹریٹیجی کیا ہے ان کی پوری کوششیں یہ ہیں کہ آپ کے جامعہ آپ کے مدرسے بند ہو جائیں آپ کی مسجدیں ویران ہو جائیں اور وہ لوگ جو شریعت کے نفاظ کا اور دین کو قائم کرنے کا پروگرام لیے بیٹھے ہیں یہ بنیاد پرست یہ دہشتگرد یہ تو کوئی زندہ ہی نہ بچے ان کو تو یہاں سے اٹھا کے لے جائیں وہ کہیں یہ ہے وہ بات وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں جو باطل پرست ہیں ان کی ساری خواہش یہ ہے ان تمیلو میلن حظیمہ کہ تم فوراں دین سے نکل جاؤ دور دور تک تمہیں وہ دین سے ہٹا دیں عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا تھا وہ یہودی علماء تھے جن کو احبار کہا جاتا تھا یہود نے یہ حرکت کر رکھی تھی کہ اللہ کے دیئے ہوئے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی اور یہ تبدیلیاں اس لیے کر دی تھی کہ جو جو چیز انہیں سوک کرتی تھی جو انہیں مناسب لگتی تھی اس کو باقی رکھتے تھے جہاں لگتا تھا کہ یہ چیز کوئی تھوڑا سا تنگ کرتی ہے تھوڑا مشکل ہے اس میں قربانی دینی پڑتی ہے اس کو آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے کرتے ہوئے باہر نکال دیتے اس کو تحریف کہتے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ جو اللہ کا بھیجا ہوا اصلی حقیقی جنویل دین تھا وہ واپس آگیا ہے اب انہیں بہت تکلیف ہوئی کہ وہاں صاحب وہاں ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ شخص ذات کو تو سب کو غلط قرار دیتا چلا جارا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ہم نے تو بیٹی کو کبھی جاہداد میں وارث نہیں بنایا تھا یہ کہتا ہے کہ وارث بیٹی جاہداد کی وارث ہوگی ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ بیوہ ہونے کے بعد جہاں چاہے چلی جائے نہیں اس کو سسران کے اندر بیٹھنا چاہیے ساری عمر یہ شخص کہتا نہیں بیوہ ہوتے ہی وہ آزاد ہے جائے جہاں جاتی ہیں جائے ماں باپ کی گھر میں جائے دوسرا رشتہ کر لے وہ آزاد ہے یہودیوں نے اس کو تیلی ماں سے نکاح کرنا جائے اس قرار دیا ہوا تھا قرآن آگے کار نہیں باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے وہ تمہاری ماں ہے ایسی اور بہت سی باتیں شریعت میں جہاں جہاں ان لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی تھی اسلام تو ان تبدیلیوں کو ختم کر کے اصلی دین لے آیا تو ان لوگوں نے حضور کے خلاف ایک پروپ گھنڈے کی مہم چلائی کہ یہ شخص تو ہمارے دین کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے عزیزانی قرآنی یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارچ کرنا چاہتا ہوں اس کو جانا دھیان سے سنیں دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کو احتیاط سے اپنائیں اور زیادہ زور اس کی روح پہ اس کی حقیقت پہ اس کے باطن پہ اس کے سپرٹ پہ لگائیں یہ دونوں چیزیں اکٹھی جلتی ہیں دین کے ظاہر کو شریعت کہتے ہیں اور دین کے باطن کو طریقت کہتے ہیں احسان کہتے ہیں تصورت کہتے ہیں اسلام دونوں کو لے کے چلتا ہے شریعت نہ ہو تو عمل کیا کریں گے اور عمل ہی نہیں کریں گے تو اس کا باطن کیا ہوگا اس کی روح کیا ہوگا ہوتا یوں ہے جب دین کا حقیقی عمل روح اس کا اندرون اس کا باطن جب وہ کمزور ہو جائے تو پھر سارا زور ظاہری آداب عدب و آداب پہ آ جاتا ہے پھر ایک ظاہری دین کا منگھڑت دھانچہ بنا لیا جاتا ہے اور انہیں اپنے بزرگوں اور اسلاف سے منصوب کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یوں کہا بزرگ فرماتے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے ایک نئے دین کی شکل نئے عدب و آداب کی ایک شکل وہ بن جاتا ہے وہ اب کوئی اللہ کا بندہ حقیقی دین اور دین کی حقیقی روح جب بیان کرنے لگتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے تو یہ عدب و آداب بتائے تھے یہ تو کوئی نئی چیزیں بتا رہا ہے اور یہاں ایک قشمہ کا شکل ہو جاتا ہے اس کو دین کا دشمن قرار دیا جاتا ہے اس کے خلاف ایک مہم پروپیگنڈے کی یہ فلاں کا ایجنٹ یہ فلاں کا ایجنٹ تو یہ چل پڑتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ یا دین میں کئی ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی ظاہر پرستی کرتے ہم نے کوئی خارجی نظام گھڑ کے کوئی موشگاکیاں پیدا کر کے ہم نے دین جو ستیاناس کا رکھا ہو اس کی شکل بگاڑ رکھی ہو اس کی روح سے ہی ہم نکل گئے ہو صرف ظاہر پرستی کر رہے ہو اور عزیزانِ گرامی آپ کبھی اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو فرقے بنتے ہیں یہ اسی ظاہر پرستی کی وجہ سے بنتے ہیں کسی غیر ضروری چیز کو آپ اتنی اہمیت دے دیں جو وہ بنیاد سے بھی زیادہ اہمیت حاصل کر جائے یہ ایک فرقہ بن گیا یہی سے ایک فرقہ بن جائے اور دوسرے وہ لوگ جو آپ کی اس انتہا پسندی کو افراد کو تفرید کو پسند نہ کریں وہ دوسرا ضرور پر کیوں ہی مسئلک پیدا ہوتے ہیں کہ آپ جب پروہ کو جزئی چیزوں کو اتنی اہمیت دے دیں کہ بنیادیں دب کے رہ جائیں جو اساسیات ہیں جو اہم ترین مسائل ہیں وہ چھپ جائیں اور شیڈو ہو جائیں ان کی نوبت ہی نہ آئے یہاں سے الگ الگ مسئلک پیدا ہونے لگ جا گئے ظاہر پرستیاں یہی سے پیدا ہوتی ہیں فرمایا کہ یہ دین کی روح کے خلاف ہے اور عزیزانِ گرامی میں آپ سے ایک تلک بات کہنے لگا ہوں اللہ مجھے معاف کرے میں نام تو کسی کا نہیں لیتا ہوں لیکن میں سب کا نام لیتا ہوں یہ سب ہمارے بزرگ جن کی زندہ بات پکاری جاتی ہیں ان کی زندہ بات کی بنیاد قرآن نہیں ہے سنت نہیں ہے سیرت نہیں ہے ان کی زندہ بات کی بنیاد ان کا ایک گروہی مسلک ہے آپ اس مسلک کا کارڈ درہ نیچے سے نکال لیں پھر دیکھیں شخصیت میں جن کی آپ زندہ بات پکار رہے ہیں بچتہ کیا ہے دوری شخصیت زیرو ہو کے رہ جاتی پتہ چلا کہ وہ اس بیت وہ گروہی مسلک کا تعصب وہ فرقہ باریت وہی ان کی ساری شخصیت کی بنیاد ان کی زندہ بات کی بنیاد ان کے سارے زندوں کی بنیاد جتنی پجیروں آئی ہیں اسی راستے سے آئی ہیں درہ وہ مسلک کا کارڈ جنہاں نیچے سے نکال لیں پھر دیکھیں کیا بچتا ہے عجیزہ نے کرانی ہے اسلام کا رہیہ نے قرآن و سنت کی طرف آئیں اور اس کے بعد کہیں کسی مسلک سے آپ کو آگئی ہوتی ہے کہیں اسے آپ ساتھ دیتے ہیں دے دے کہیں ساتھ نہیں دیتے ہیں نہ دے لیکن گروہی اور مسلک کی اصفیت جو ہے میرے بھائیوں عزیزوں وہ دین نہیں ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے باقی کہ آپ حنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں یہ ایک آسائش کی بات ہے یہ ایک سہولت کی بات ہے آپ اہل حدیث ہیں نہیں آپ کی اپنی ایک فیسلیٹی ہے کہ آپ نے ابن تہمیہ کو اپنا لیا ہے ابن ابو عریفہ کو نہیں اپنا ہے آپ نے آپ اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھیں آپ اس یونیورسٹی میں پڑھیں ہیں آپ کو اس پروفیسر سے اس ساتھ سے سابقہ بیش نہیں آیا اس سے پیش آگیا یہ ایک سہولت کی بات ہے ہم نے اس کو بنیاد بنا ڈالا ایسا نہیں ہے دوستو بنیاد تو صرف قرآن ہے اور یہی قرآن ہے جو سیرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب عمل کے ساتھے میں ڈلتا ہے قرآن تو آقا نامدار محمد الرسول اللہ سلم کی سیرت بن جاتا ہے یہ قرآن ہی ہے حضور کی سیرت قرآن ہے حضور کی سنت قرآن ہے حضور کی زندگی بھر کا حمل قرآن ہے حضور کے سارے جہاد حضور کی جد و جہد آپ کا اٹھنا بیٹھنا درپنا رونا سب قرآن ہے یہی دین ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کیسے اگر آپ دین کہتے ہیں تو میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان اور اپنے دین کی اس سے خوٹ کریں اس لیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے میں نے آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم نے سالی نعمتیں تمام کر دی جب کسی اور نعمت کی تلاش میں نہ پھرتے رہنا نعمت پوری ہو گئی دین بھی پورا ہو گیا اور اسلام کو بطور دین کے میں نے تمہارے لئے پسند کر دی تو جس دین کو جس اسلام کو اللہ تعالی پسند فرما رہے ہیں یہ تو اس گھڑی کا اسلام ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس سے تو کوئی شیعہ نہیں ہے کوئی سنی نہیں ہے کوئی دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث نہیں ہے اس سے تو کوئی خلافت امامات کا جھگڑا نہیں ہے کوئی جنگِ جمل صفیم، تحکیم، کربلا کچھ بھی نہیں ہے دین تو وہ اللہ نے پسند کیا جنہوں کوئی جھگڑا نہیں ہے جنہوں کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی مسئلہ کی گروہی تاثب نہیں ہے اس میں تو بہت سیدھی سیدھی سادھی دو چیزیں ہیں ایک قرآنِ مجید ہے لکھا ہوا اور ایک قرآنِ مجید ہے آقاِ نامدار محمد الرسول اللہ کی شکر کچھ تیسری چیزیں کر کوئی ہے اس وقت تو بتا دو جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اس میں تو یہ تو چیزیں ہیں بس قرآن اور زندگی باقی صحابہ کی زندگی سے ہم روشنی لیں گے فائدہ اٹھائیں گے آئیمہ کرام سے فائدہ اٹھائیں گے اور یا اللہ سے علماء سے ہم فائدہ اٹھائیں گے سیکھیں گے لیکن بنیاد ہاں بنیاد نہیں بنے گا ابو حنیفہ بنیاد نہیں بنے گے عبدالخادر جلانی بنیاد نہیں بنے گے ابن تحمیہ بنیاد نہیں بنے گے بنیاد نہیں بنے گے موسیقا 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 موسیقا